مقام مصطفیٰ میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس کے مرادی معنی آپ سنیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی گفتوگو کا جو محور بنائیں گے قرآن مجید فرقانیہم یہ احادیث مقدسہ سے پھر اس پر دلائے دلائے انشاءاللہ تبارک قبض ارشاد باری طالعہ وما یمتقو عنی الہوار ہمارا حبیب جب گفتوگو کرتا ہے جب بولتا ہے جب ارشاد فرماتا اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا انہوا الا وحی یوہا وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک قبض تعالیٰ کے منشاء اور مرضی کے مطابق بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں تو کیا مطلب ہوا آپ اندازہ لگائی مقام مصطفیٰ اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا عادی عموماً میری تقریر علماء کے لئے نہیں عوام کے لئے ہوتی ہے یہ علماء کی مہربانی کیوں تشریف اللہ اور جلوہ گر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور جب ہم کہتے ہیں حدیث فوراً ہمارا ذہن جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا کلام یہ حدید مصطفیٰ یہ قولِ رسول یہ سب آپ جانتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلامِ الہی جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں گی کلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو ابھی غور کیا آپ نے بولنے والے تو ایک نہیں نہیں کلام دو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے پیار مصطفیٰ کہیں تو بھی اپنی زبان اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآنِ مجید ہے ہمیں پتا لگتا یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے اور کہتے ہیں حدیث کے ضرورت نہیں ہے اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہے کیا ہمیں پتا لگتا ہمیں پتا چلتا کہ کلامِ مجید ہے قرآنِ مجید ہے ہمیں پتا تو نہیں لگتا کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے بتانے والے بھی پیارِ مصطفیٰ اور خود کلام کریں اپنی زبان سے وہ احادیثِ مقدسہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک کلام دو ہیں ہم نے شاید پہلے بھی کہا لوگ کہتے ہیں کہ احادیثِ مقدسہ پر کچھ توجہ نہ دی جائے ذریعہ رب گفتگو ہے اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیثِ مقدسہ تو آپ کی یوستن میں بھی ہوں گے پورے امریکہ میں ہیں سعودی عرب ہیں عرب عمارات پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان وغیرہ وغیرہ کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا اسی ایک ہی کمبت اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کتنا آسان کام تو لوگ اس طریقے سے ہتک اور یہ کر کے اور اس کے بعد قولِ رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے میں نے مناسب سمجھا کہ قولِ رسول ہی پر آج گفتگو کی جائے قولِ رسول کی اہمیت کیا ہے اور قولِ رسول عزیزانِ گرامی کیا کچھ تو آپ نے ترجمہ کے ذمہ سن لیا کہ زبان ایک ہے پیارِ مصطفیٰ کی بولنے والے دو ہیں حضور ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہیں مان لیتے ہیں قرآنِ مجید حضور فرماتے ہیں میری حدیث ہے مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں آدمی کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ بہت بولتا بڑے دلائل بڑے براہیم سے بولتا یہ صفت اس کی بڑی مشہور ہے لیکن آئیے مقامِ مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ایک عجیب نکتہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے حضور علیہ السلام حدیث کی جو اقسام ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولیں آپ نے کچھ فرمایا نہیں راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا وہ بھی حدیث کھانے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث پینے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث سونے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث اٹھنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث چلنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے ایک مثال دیتا ہوں زمنا حضور ایک دسترخان پہ جلوہ گر ہے ایک بچہ بیٹھا ہوا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالہ اٹھانا چاہا حضور نے فوراں اسے روک دیا اپنے سامنے سے کھاؤ کیوں کہ یہ ایک دسترخان کے وضاداری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالہ اٹھا ہے تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراں حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے اور نہ ٹوکیں وہ حدیث تقریری بن جائے لیجئے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا چلیں تو حدیث پھریں تو حدیث اللہ اکبر بیٹھیں تو حدیث کھانا کھائیں تو حدیث پییں تو حدیث ارے بولیں تو حدیث چپ رہیں تو حدیث بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے قول رسول کے اہمیت قرآن مجید کے دو آیت آپ سن چکے میں سور یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا آپ نے سنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے اور اس امت میں حضرت محمد ابن سینی رضی اللہ عنہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے ان کی تصنیبِ تعبیر روحیہ خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سینی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کی تعبیر تعبیر روحیہ روحیہ کا علم عطا فرمائے آدمی کہیں شہرت حاصل کر لے بلندی پر پہنچ جائے کچھ لوگ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو نیچے گرانی کی کوشش کرتے ہیں ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں ایک بادشاہ تھا ایک عالم دین کو اور علماء کو بہت نوازہ کرتا تھا جب آرہ نظرانے دے رہا ہے جب آرہے نظرانے دے رہا وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ایک دن انہوں نے سوچا کوئی مولوی آئے اس سے کوئی اہم مسئلہ پوچھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے پانی میں ایک دن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ نے انعام اکرام سے نوازا وزیر آزم نے کہا مولانا ایک مسئلہ ذرا بتائی کا کیا مسئلہ کہنے لے گے یہ بادشاہ سلامت کی ہتیلی میں بال کیوں نہیں سمجھ گئے مولانا تاڑ گئے کہنے لے گے بادشاہ سلامت کی ہتیلی میں اس لیے بال نہیں ہیں کہ یہ بہت مخیر دیتے 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 ان کے ہتیلی کے بال گز گئے اچھا اچھا مولانا آپ کی ہتیلی میں بال کیوں نہیں کہنے لے میاں بڑے سیدھے آدمی ہو تم ان کے دیتے دیتے گز گئے میرے لیتے لیتے گز گئے اچھا اس نے فوراں پہترہ بدلا کہنے لے اچھا مولانا یہ بتائیے کہ بادشاہ کے تو دیتے دیتے گز گئے عالیم کے لیتے لیتے گز گئے تو میرے ہتیلی پہ بال کیوں نہیں کہنے لے کہ کمال تم بھی بڑے سیدھے آدمی ہو بادشاہ کے تو دیتے دیتے گز گئے میرے لیتے لیتے گز گئے تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ ملتے ملتے گز گئے تو یہ عمومان لوگ جو ہیں وہ ایسے ہر دربار میں ہوا کرتے ہیں کہ جو تنقید کا نشانہ عزیدانِ گرامی اب کیا ہوا یوسف علیہ السلام نے بلندی حاصل کلی تابع روحیہ میں دو حاصدین آئے انہوں نے کیا ڈراما کیا یہ پورا قرآنِ مجید سور فاتحہ موجود ہے علماءِ کرامیہ موجود ہے کہن لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے میرا عنوان آپ کے ذہن میں رہا ہے میں چاہے حسی کی بات کروں مگر اپنے عنوان پر بلکل قائم رہوں گا بلکل تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسی ہو جائے کہن لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہنے ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا اس نے اپنا خواب بتایا آپ کا ٹائم بچانے کیلئے مجھے اور بھی گفتگو کرنی اپنا خواب بتایا دوسرے نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا انہیں اپنا خواب بتایا آپ نے ایک کو فرما کہ کہ تُو کسی دربار میں ساتھی لگے گا اور دوسرے زکا تجھے پھانسی ہو جائے تجھے سزا موت ہو جائے اب جب دونوں نے تعبیر سن لی خوب ہلنے لگے خو جمال و کرنے لگا پتہ لگ گیا آج کیا آپ خواب کی تعبیر کا کتنا عائم رکھتے ہیں کہاں ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بتا دی تو بتا جا کہ آپ تعبیر جب بتائی تو مادلوں کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے خوب ہست تھٹا اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے تھٹا اور مزاق بید بی سے اللہ تعالی بچا الحمدللہ اہل سنت جماعت اس سے بچے ہوئے اب دیکھیں اللہ کے نبی کو جلال آگیا سنے قول رسول کے اہمیت فرما اچھا تو تم نے خواب نہیں دیکھا تم نے تم نے بھی خواب نہیں دیکھا تم سے میں نے کیا کہا کہ تم شاہی کسی دربار میں ساکی لگو گے تم سے کیا کہا کہ تمہیں سزائیں موت دی جائے گی فرما تم نے اگرچہ خواب نہیں دیکھا مگر سنو ہوگا وہ جو یوسف کی زبان سے نکلا وہی ہوگا جو میری زبان سے نکلا مزاق کرنے آئے تھٹا کرنے کے لئے آئے یہی ہوا کہ اے کو ساکی لگا دوسرے کو پھانسی لگی اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے دھان سے نکل جائے وہ عزیزان گرامی پتھر کی لکیر عالی حضرت امام اہل سنت مجد دنیمیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ الموید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خا فاضر بریلوی فرمات حکم نافذ تیرا خاما تیرا صیف تیری دم میں جو چاہے کری دور شاہ تیرا کہ جو دھان سے نکل جائے وہ پتھر کی عزیزان گرامی لکیر اب آئیے قرآن سے یہ بات اب آئیے حدیث شریف علماء موجود ہیں ابو دعوش شریف کتاب العلم اس میں یہ حدیث موجود ہے مشکات کے بھی غالباً کتاب العلم میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ عبداللہ ابن عمر نہیں یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو سو بات تین سو چار سو سال کے بعد لکھی گئیں ارے پورا فن پڑھئی آ اس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے علماء مہدسین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی اور امام بخاری ایک مرتبے سمرقن یا تاشقن پہنچے وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناو اب مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں میں آٹھ دس کے نام لے لوں مولانا آپ پوچھیں بھئی دس پندرہ استاد کے نام لے لوگوں کے ذہن نہیں تھا کہ دس پندرہ حدیثیں بیان کریں امام بخاری سمل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماعت اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں ایک ہزار حدیثیں بیان کی ایک ہزار حدیثیں بیان کی کہ گویا ایک ہزار علماء سے خدمت میں آپ رہے اور آپ نے ایک از ہزار حدیث سے ایک ایک حدیث بیان کیا اپنے ایک استاد تو آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جب ڈکٹیٹ کرواتے املا کرواتے تو ستر ستر ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا زبانی لوگ یاد کرنے لگے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آپ پیریس بہت بڑے محقق تھی اس دور اور مسلمانوں کے صفحے اول کے محقق ایک مرتبے ہماری یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر آزم تھے انہیں پیریس سے پاکستان بلایا سرکاری پروٹوکول پر یہ آ رہا ہے ہماری یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے چودہ لیکچر دیئے وہ چودہ لیکچر اس پر گری کے بعد محفوظ ہے ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد میں طلبہ ان سے سوال کرتی وہ سوالوں کا جواب دیتی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا اور میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تانوں کی لکھی ہوئی دو حدیث کی کتابیں پائیں دو حدیث کی کتابیں میں نے تلاش کی ہیں دنیا کے لائبریری میں دیجئے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں کوئی اللہ ماہ یا مولوی نہیں کہہ رہا کیونکہ ڈاکٹر کی بازارہ لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ جاتی مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بازارہ زیادہ لوگ سمجھ لیتے یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تانوں نے کے دو جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے کتب خانوں میں دیکھی غرض یہ کہ علماء نے بے شمار گھوم کر جا کر احادیث مقدسہ کتنی کہاں کہاں تک گئے مشکاف شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث قصیر بن قیس رضی اللہ عنہ ریوائب کرتے میں دمش میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ شریف سے دمش آ گئے دمش کی جامعہ مزید میں درس حدیث دیا کرتے فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا مسافر کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردہ کے سامنے وقت مناسب کہنے لگا یا ابا دردہ میں تمہارے پاہ جانتے ہو کائے کے لیے آیا اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگتا میں کوئی تاجیر نہیں کوئی سامان لے کر آیا یہاں بیچنا چاہتا ہوں یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینہ شریف میں جا کر اس کا سعودہ کروں اور کچھ کماؤں صریف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے اور کہاں سے ہوں جانتے ہو میں مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا کہاں مدینہ شریف کہاں دمش نہ ریل گاڑی نہ جہار نہ گاڑیاں کوئی سواری نہیں خچر گدہ اونٹ گھوڑا اس کے سوا کون سی سواری کس سواری پر کتنی دور سے پر اور کہاں میں مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا اور سنو کائے کے لیے آیا مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا دوگوں نے اتنی مشقت شاقہ اٹھائیں اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ حدیث شریف کچھ نہیں ہے یہ عزیزان گرامی ہے کیا ایک وبار یہ دنیا کی تباہی یہ ہو کیوں رہا یہ اس لیے ہو رہا کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے ڈاکٹر کا کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ کہا اجائب چھچو رہا پن ہماری یہاں ہو گیا ہوش یار رہیے کہ جناب دن میں ناش رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کرنا لوگ کہت ہوا 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 دیکھا ہم نے پبلی بھی کئی زیداد دے رہی کہ دن میں ناش رہا اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا رات میں دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا ایک صاحب تھے ہمارا مزاد دیکھی وہ کمپیوٹر سے آیت نکال کر پڑھ کر تلاوت کر کے تفسیر بیان کیمرہ لگ جاتا کمپیوٹر پہ قرآنی آیت وہ ترجمہ کرتے لوگ کیا کہت صاحب کمپیوٹر وہ دیکھ کے آیت پڑھتا اور ہمارے جیسا مولوی بیسیوں آیت پڑھ دے بغیر کمپیوٹر کے اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ پر بھروسے میں وہ کمال نہیں کمپیوٹر پہ دیکھ کے آیت پڑھتا وہ تکہ آپ نے کتنا جناب وہ مشہور اور معروف ہے یہ ہمارا مزاد عزیز آنے گرام ہو کر آ گیا صاحبہ نے تابعین نے تب تابعین نے علماء مشتہ دین نے احادیث کے خص کرنے میں جو جو صعوبتیں اٹھائی ہیں اللہ اکبر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے عزیز آنے گرام اور اس میں اتنا محتاط ہے کہ اس کی وجہ سے اسماع رجال کا ایک علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے پانچ اگر راوی ہیں ایک ایک جان پرتال کی جائے یہ پانچ کون ہیں یہ بکر ہے کہاں کا رہنے والا اس کے باپ کون والدین کیا بیک گرون کیا کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا کہیں جھوڑ تو نہیں بولا کسی پر ظلم تو نہیں کیا کبھی کوئی شریعت تعدیب تو اس پر نہیں لگی ایک ایک آدمی کی جان پرتال کی جاتی امام بخاری کی تاریخ دیکھ کہ حال سے میں واقف ہوں میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھیں کہ اسماع رجال ایک علم وضع ہوا ہر ایک آدمی کی جان پرتال عزیزان گرہ میں کی جات ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے جس سے حدیث لینی وہ ایک تھیلہ پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے آہ 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 گھوڑا آ گیا جب اس نے تھیلے میں موں ڈالا تو انہوں نے فوراں تھیلہ گھوڑے کے موں میں پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس کو باندیا جو حدیث لینے آیا اس نے کہا اوہ اوہ اس نے تو گھوڑے کو دھوکہ دیا دھوکہ دے کر پکڑا اس کے تھیلی میں چارہ اور بلا کر کے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی فرما جو جانور کو دھوکہ دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا اتنا موتات انداز اختیار کیا مہدیسی میں اور ہم نے چوکڑی لگا دی حدیث کوئی چیز نہیں قرآن گفتگو طویل نہ ہو جا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس فرماتے ہیں جو بات حضور کی زبان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہو کبھی شکت اور پیار محبت کے عالم تم تو لکھ لیتے ہو یہ حدیث ہے کیا مطلب تھا ان کا بہتد یہ تھا بتقاض بشریت حضور غصے میں ہوں کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف ہے واقع اور تم تو لکھ دو گے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ نے لکھنا موقف کر دیا اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں ایسی بات کہتے جو خلاف ہے واقع اور تم ہر بات لکھ لیتے میں نے لکھنا موقوف کر دیا اب ارشاد فرمائیں میں کیا کروں حضور نے ارشاد فرمایا سنیے فرما یا عبداللہ اپنے دھن کی طرح ہی کہتے ہیں اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر اکتب جو نکلے لکھ لے قسم خدا کی مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا یہ میار دیکھا آپ نے کہا مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے حق کے کچھ نہیں نکلتا اس لیے علمہ اہل سنت نے لکھا نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہو سکتی وجہ کیا ہے قول رسول کو رب کریم اپنا قول قرار دے رہا اور حضور کے فعل میں اگر کوئی غلطی ہوتی قرآن کے آئے سنیے پھر یہ نہیں ہوتا ارشاد باری طالب قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبیب کم اللہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ اللہ کے برغزیدہ بننا چاہتے ہو حبیب کہہ تو فتبعونی وہ میری اتباہ کرے حضور کی اتباہ کرے جب وہ حضور کی اتباہ کرے یحبیب کم اللہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اتعاد واجب نہیں ہوتی پھر معلوم ہوا نہ فعل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے کم سے حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا تو جو بھی حضور ارشاد فرمائیں سمجھ لی جو پتھر کی رکھتا ہوں جس سے اندازہ لگائی صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کی بات سن کر بڑے حیران ہوتا لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا اس بات ہے یہ تو وہ بات ہے جو حضور نے فلاوت ہمیں انشاءت فرمائی کتاب الفتن بشکہ شریف آخری میں ہے ملاحظہ فرمائیے ایک مرتبہ منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا کیا تان کیا کہیں لے کہ دیکھو ہم تو حضور کے پاس بیٹھتے ہیں باد بھی کرتے ہیں خوب ہستے بولتے بھی اور حضور ہمیں پہشانتے ہی نہیں کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں وہ صحابہ اکرام نے یہ بات حضور تک پہنچا دی ایک مرتبہ مجمع تھا حضور ممبر پر کھڑے ہو فرما کیا بات تم لوگ میرے معاملے میں ایسی ایسی بک بک کرتے ہو کھڑے ہو گا فرما پوچھو جو تمہاری تب یہ چاہے پوچھو پوچھ رہتے لو جواب دے حضرت عمر فارو فرماتے ہیں حضور نے قیامت تک کے واقعات بیان کر دی ہم میں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھ جو بھول گیا سو بھول گیا مگر ہم بھول گئے کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فورا ہمارا ذہن جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلاوت ہمیں ارشاد فرمائی تھی تو ہمیں فورا یاد آجاتا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا وہ بہار نکال لے پر وہ نے مسجد بنائی تھی مسجد درار مسجد درارم و کفرم و تفریخم بین المؤمنین یہ مسجد بنائی اور حضور نے فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ کفر و نفاق کی تفریخ کر رہے اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض یہ کہ جو بات نکل جائے صحابہ کرام کہتے ہیں میں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دیت اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تاجب کرتے اور بڑا عجیب واقعہ میں دو حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو ایک حدیث تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا بڑی دلچس حدیث چند اگلیوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن طلا عثمان ابن افان عثمان ابن طلا وہ کنجی بردار ظاہر ہے چند آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو اس نے منع کر دیا لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر محذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی فرمایا اچھا فرما سنو ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی اتا فرمایا گا اور میں جسے چاہوں گا اتا فرما دوں سوچنے لگا بتائیے کہا دزویس آدمی مسلمان ہیں کیا ہے مکہ پر قفضہ کر لیں اتنا بڑا وہ ہوگا ان کی بادشاعت ہو جائیں اور یہ مجھ سے بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں کہ وہم و گمان میں یہ بات نہیں حاشی خیال میں یہ بات نہیں اب اس کے بات کیا ہوا آئی گئی بات ختم ہو گئی حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ایک عرصہ ہوا پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور پھر مکہ فتح ہو گیا ساری تفصیل آپ نے بارہ سنی ہوگی اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا سب کو جمع کیا سنوچتے رہتے سب کو سزائے موت ملے گی یہ سنیے اسلام فتح نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا آج سب کے کان کھڑے ہو گئے فرما میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا 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 تھا فرما جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف عام معاف مگر جو خدا کے دشمن ہیں جو بگ بگ کرنے والے توہین رسالت والے وہ چند آدمی تھے جن کے مطالع فرما یہ اگر قابع کی غلاف میں لپٹ بھی جائیں ان کو کھول کر ان کی گردنیں مارنا بعد ایسے باغی کہ جن کے لیے یہ کہا ونعام معافی کا اعلان کر دیا چلی مکہ پر قبضہ ہو گیا صحابہ کرام اتمنان کا سانس لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئے فرما بلاؤ عثمان ابن طلح دیجے صاحب ڈھون مچی عثمان ابن طلح لایا گیا ڈھون ڈھان کر کے اب گردن چھکی ہوئی ہے نہ جانے کیا حکم ملے چابی تو دینی دینی یہ تو فاتح ہیں لیکن سزا کیا ملے گردن اڑا دی جائی پھانسی دی دی جائی کیا ہوگا جب آئے وہ سخت نادین گردن چھکی ہوئی فرما عثمان ابن طلح نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سخت نادین شرمندہ فرما عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ چہرہ اٹھا فرما یہ لو کنجی اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھو جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا عزیزان گران میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجییں چلی آ رہے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دی انہ کے ایک پچیس تیس سال پہلے جو اس وقت کنجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے میمن مزید انہوں نمازیں جمعہ ادا کی مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں کہوں گا ان کے ساتھ کی بعد ان بیچارے جب ملنے گئے زارو قطع رو رہے تھے وہ بہت ہی افسردہ تھے ہوا یہ کہ میمن مزید ایک اجدہام ہوتا بہت لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی کسی صاحب نے برکت کے لیے مصافہ کرنے میں کس کا لیت مصافہ کرنے میں وہ تبرک سمجھ کر ان کی انگوٹھی کس کا لیت ہاتھ میں سے تو بیچارے افسردہ تھے کہ میری یہ خاندانی انگوٹھی تھی لیکن کراچی کے کسی صاحب نے ان کے انگوٹھی پہ ہاتھ صاف کر دیا پھر اس کے بعد اب شاید ان کے صاحب زادے ہوں گے جو وہاں کے سجادہ نشین جو کنجی بردار ہوں گے تو آپ نے دیکھا ایک ایسے موقع پر فرما کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرما اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا اور حضور نے کنجی لی اور لینے کے بعد فرما کہ یہ نادم ہے چلو لو تم ہی کنجی کو رکھو اور بعد میں مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے جماعت صاحبہ میں وہ شامل بھی ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی اس لئے امام حلی سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام ایک واقعہ دوسری حدیث سنیئے حضرت علی کو بستر پر چھوڑا امانتیں حضور کے پاس اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لو لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے ہیں یہ امانت دار حضور اب عرب قریب حکم آ گیا حجرت کے لئے نکلے حضرت علی کو بستر پر لٹھایا اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں طرح لوگ گھیرے ہوئے علیہ عزباللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے حضور علیہ السلام نے کیا کیا حدیث شریف میں آپ سور یاسن تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت قرآن کی حضور کے دہن پر وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ قَلْفِهِمْ صَدَّمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حضور نے یہ آیت پڑھی سارے کافر اندے ہو گئے کوئی حضور کو نہیں دیکھ پایا آپ چلے گئے آپ نے سناو کا واقعہ غار سور میں چلے گئے یہاں بھی نظر نہیں آئے اور ایک روایت میں کہ غار سور کے ارد گد گھومنے لگے کافر وہاں بھی حضور نظر نہیں آئے لیجی آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے میں کہوں گا یہ حضور کا موجزہ تھا اس لئے نظر نہیں آئے آپ بھی سمجھ لیں گے بات لیکن آئیے ہم عالی حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروان و شمی رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دیوڑی پر جاتے ہیں حضور یہ بتائیے ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک حضور کا موجزہ نظر نہیں آئے آپ بتائی حقیقت حال کیا امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل ادنازم سمجھایا فرما جان ہیں جان کیا نظر آئے جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں ارے حضور جان ہیں اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے بوجہ اقرق بوجہ قریب ہونے کے اس لئے حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے اور آپ بار سن چکے وہ جان اس کہنات کی جان آئی جہاں او جہاں وہاں کے جہاں کی جان میری جان آپ کی جان اور مجھ سے پوچھوں میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان اور امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی امام اہل سنت کا کلام سنیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے کہ جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں دشمنوں کیوں غار کے اردگید گھوم رہے وہ تو جان ہیں جان بھی کئی نظر آتی ہے چلیے صحاب غار سور میں بیٹھے رہے اللہ کا حکم تھا تین دن قیام کی آن اس کے بعد نکلے یہاں ادھم ہو گیا بڑے بڑے کھوجی لگ گئے یہ آج کل کے کھوجی یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں آپ پڑھئے اُس زمانے کے کھوجیوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہشان لیا کرتے تھے جیسے آج کل اموٹھا لگا کر لوگوں کو پہشان لیا جاتا ہے وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہشان لیا کرتے تھے یہی وجہ کہ ابوبکر صدیق جب گئے غار سور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا ایڑی اٹھالی اور پنجوں کے بل گئے تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشانی نہ ملنے اللہ اکبر اور ایسا عظیم پہا ہے وہ دیکھئے اس کو پورا سر کر کے اور حضور علیہ السلام کو غار سور میں عزیزانِ گرامی چھوڑا اب سنیے حضور علیہ السلام غار سے نکلے نکلنے کے بعد اب سفر جاری ہے سفر کر رہے ہیں کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا سو اونٹ رکھے تھے انعام کہ جو حضور کا کھوج لگا ہے سو اونٹ اس کو انعامے دی جائیں اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا سو سرخ اونٹ یہ دیا جائے جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں سو اونٹ تھے سرخ یہ ملے گا ہمیں کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا ایک کھوجی پہنچ گیا اللہ اکبر صدیق اکبر کبھی پیشے ہیں کبھی آگے ہیں خطرہ پیشے دیکھتے ہیں تو پیشے آ جاتے ہیں آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی فرما کیا سراخہ ہے ایسے گھوما واقعی وہ سراخہ تھا ٹاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سراخہ ہے وہ واقعی سراخہ تھا اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ سو اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں فرما سراخہ قریب آیا فرما سراخہ باز آجا اس کے تو سر میں کھوپڑی میں سو اونٹ گھوم رہے وہ کیسے باز آتا حضور کو پکڑنے کے لئے لپکا یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا فرما زمین پکڑ سراخہ اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا گھوڑے کہ وہ گرتے گرتے بچا کہیں لگا شاید یہ پہلی مرتبے ہوا کہ حضور میں باز آجاؤں فرما زمین چھوڑ دے سراخہ زمین نے سراخہ کو چھوڑ دیا چلیئے پھر ایک دو دفعہ ایسا ہوا لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھس جاؤں گا کہیں لے حضور مجھے معاف فرما دیں آپ اور آپ جائیے اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوج لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے آپ چلے جائیے حضور کے دہن سے یہ بات نکلی سراخہ تو مجھے پکڑنے آیا میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ بتا ہے آپ کو یہ جملہ کیسا ہے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ایک دور آئے گا قیصر و کسرا کو مسلمان فتح کریں اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں حکومت پر قبضہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جوائرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اس کی ڈیٹیل یہ ہے میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ جملہ بالکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں مولانا سنا آپ امریکہ کے صدر بننے والے میں کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملانی آپ کو صبح سے کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہو جو مجھے صدر بنا رہا ہے کیوں مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ مزاق ہوگا یا نہیں سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا لیجی ساہ سراقہ لوڑ گیا اب لیجی ساہ حضور کے دہن سے نکل گیا اور میں نے پہلے بتا کیا وما ینتقو انیلہوا انہوا اللہ وحیوں یوہا اس کو سامنے رکھی اور مقام مصطفی سامنے رکھی ایک حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے قیسروں کے صرافتیں نہیں ہوئے صدیق اکبر کا دور دو سال کچھ مہینے کا بڑی فتوحات ہوئی کہ صرافتیں نہیں ہوا فاروق اعظم رضی اللہ انو جلوہ گر ہوئے مسند خلافت پر قیسر و قسرہ کو رہن دیا پیروں سے مسلمانوں نے اور پہنچ گئے ایران اور جناب قسرہ کو پکڑا ایران فتح کر لیا بڑی بڑی سوپر پاوروں کو عزیزان گرامی ختم کر دیا اور اس کے بعد قسرہ کو پکڑا اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے اور ایک بڑی سی رکابی میں ہیر جوائر اور قسرہ کے کنگن یہ سجا کر کے مدینہ شریف بھیجے گئے توفے کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ انو حضور کس رہا فتح ہو گیا اور وہاں سے توفہ آیا فرما نہیں میں ہرگیز نہیں لوں گا جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جا کہ حضور ذرا نقاب کو شائع تو کیجئے دیکھیں صحیح کیا آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ انو کیا کیا جب کپڑا ہٹایا اب جب دو کس رہا کے کنگن دیکھے قول رسول یاد آگیا اللہ اللہ فرما اے لوگوں جاؤ سراخہ کو بلاؤ سراخہ کہا ایک ڈھونڈ بج گئی سراخہ کو پیش کیا گیا اور سراخہ کہا سراخہ ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے لیجے صحاب سراخہ کو کس رہا کے کنگن پہنا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قول رسول کی تکمیل ہو گئی کئے برس پہلے حضور نے ارشاد فرما کہ سراخہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا میں تو تیرے ہاتھوں میں کس رہا کے کنگن دیکھ رہا آج کس رہا کے کنگن سراخہ کے ہاتھ میں اور جماعت صحابہ کرام دنگ اور حیران کیا ایسا بد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنا گئے اب میں یہاں کچھ اپنی طرف سے اس پر کچھ اس کی شرح کرتا ہوں جو میری دماغ جو میں نے سمجھا یہ بتائی آپ یہ کنگن کیا تھے ہیر جوائرہ اور یہ کنگن تھے سونے کے پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضرت عمر فارون نے کنگن پہنا فرما اس کو پہنو تاکہ قول رسول تکمیل ہو جائے ارے ایک صحابی تو کھڑے ہو کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کا قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے ایک مرتب ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا فرما لوگوں آگا ہو جاؤ کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا بھی حرام ہے اور یہ ریشم بھی حرام ہے آپ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں کچھ تو کہتے ایک تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے یا نہیں حضور علیہ السلام نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو بھی حرام کر ریشم وہ ہے جو اصلی ریشم جو کیڑے سے پیدا ہوتا یہ ریشم کس طرح پیدا ہوتا شہتود کے درخ پر ایک کیڑا ہوتا لوگ اس کو پالتے ہیں شہتود کے پتے کھان کر جیسے مکڑی جالا بناتی ہے اس طریقے سے وہ پنڈا بناتا اور پورا بنانے کے بعد اندر بیڑھ جاتا اس کو چکچاپ سے نکال کر پھر درخ پر رکھ دیا جاتا اور وہ دھاگے کی لچھی لے لی جاتی وہ ریشم ہے جس سے ریشمی کپڑا بنتا اور حضور نے فرما سونے کا آج ہماری یہاں منگنی ہوتی ہے شادی سے پہلے بیگم اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی اور شہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کے انگوٹھی پہناتی ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ ہے اے غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے مرد عورت کا ہاتھ پکڑے اور ہماری یہاں یہ بھی ہے یہ شاید آپ کی ہاتھ تو نہیں ہوگا خواتین چوڑیاں پہنتے ہیں چوڑی پہنانے والا ایک نام حرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا ہے یہ کیا بے شرمی ہے عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اور یہ سونے کے انگوٹھی دولے کو دی جا رہی اور دولہ جو ہے سونے کے انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا کس طرح پہنا رہا یہ رواج کیسے ہو گیا اور آج برا مطمانیے گا حق بڑا تڑوا ہوتا چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر مہمان سمجھ کے ماف کر دیجئے گا آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ گئے گئے گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے اللہ اکبر دیکھا یہاں چین پڑی ہوئے یہاں چین پڑی ہوئے اللہ ایسی لئے تو بیچ ہے نہیں سب حرام ہیں یہ تو سونا استعمال مرد کیلئے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی یہ ساری چیزیں تو حرام یہ ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرما کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراخہ کو پہنا دیا کیوں نہیں بولا کوئی سن یہ وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کہ میرے آقا ایسے مالک ہیں ارے جس کو چاہے حرام کر دیں جس کو چاہے حلال کر دیں وہ حضور علیہ السلام کی زبان آپ کا دہن یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانوندان تھے میں کہوں گا قانوندان نہیں واقعی بہت اچھے قانوندان تھے مگر قانون ساز ہیں جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی سمجھ لو کہ منشاہ الہی جو ہے وہی ہے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کیلئے جو کہا ہے کہ کس را کے گنگن پہنو گے اس حرام سے ان کا استثنہ کر دیا دیکھا آپ نے اسی کو عالی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمے نہیں میرا پیرا آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ چلی ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سوراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا ہے قول رسول کا کیا بنتا ہے ایک بات دوسری بات آپ یہ سمجھئے اگر سوراقہ کا انتقال ہو جاتا ہے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں اللہ اللہ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی زمانہ دے دی کہ کس را فتح ہوگا اور سوراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنائے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا کسے کنگن پہنائے جائیں قول رسول کی تقزیب ہو جاتی مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب ہر بات کی لاجہ رکھتا جب تک کس را کا فتح نہیں ہوا حضرت سوراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی زمانہ دے دی کہ جب تک کس را کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کس را فتح ہوگا فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ وہ قول رسول کی جناب حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور شاہا تیرا اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرے اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات حج کا حکم آیا دیکھیں میں بڑا اختصار کر رہا حج کا حکم آتی فرما تم پر حج فرق کر دیا گیا کسی نے یہ سوال کر لیا لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے نجانے دن سے کیا نکل جائے کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا آپ نے سکوت فرمایا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا ہے اگر میرے دن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا آپ سنو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا اور اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا کہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھے اب آئیے صحہ ستہ میں حدیث فرما باز خاصان خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت میلے کچھلے ہوتے ہیں تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو مگر اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھتا واقعے کو وہ ایسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی یہ حضور کے صدقے میں عزیزانِ گرامی اولیاءِ کرام علیہ مردوان کا بھی عزیزانِ گرامی یہ مقام اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں شیخِ محقی شاہ عبداللہ محفدی دیلی جو بزرگوں کے دہن سے بات نکل جائے غور کیجئے مضمون یہ امار شیخِ محقی شاہ عبداللہ محفدی دیلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا آپ میں کوئی گجلات کے صاحب ہوں گے احمد عباد میں مزار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ بہت مشہور مزار ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے اپنے علماء کو سبق پڑھاتے دورِ حدیث ایک مرتبے بیمار ہو گیا طلبہ کا آڑ دس دن کا نقصان ہو گیا سبق نہیں پڑھا گیا اپنے تنگ آڑ دس دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا آڑ دس دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور بناغا ہو گیا سبق کا کون کا نہیں سا آپ تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے روز سبق پڑھاتے رہے کہ میں تو بیمار تھا یہ مومہ بن گیا سرکار عبد قرار پیار مصطفیٰ ان کی خواب میں آئے کہا شہ عالم تیرے طلبہ کا نقصان ہو رہا تھا اس لئے آڑ دس دن ہم نے سبق پڑھایا ہم نے سبق پڑھایا تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا اور مشہور یہ ہے گجرات میں پورے ہندوستان میں اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیار مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیجیے صاحب شیعق محقق لکھتے ہیں شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں یہ بات زمان پر رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور مزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا آمد ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے امام المحدیسی امام العیمہ شاہ عبداللک محفدی دل یہ دو چار سو برس پہلے کے نہیں ان کے وسال کی تاریخ ایک ہزار باون ہجری اب اندازہ لگائیے تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اتنے پرانے محدیس سارے ہندوستان میں سندہ حدیث کے لانے والے شیق محفدی شاہ عبداللک محفدی دلوی رحمت العالم یہ جا رہے تھے توجہ ایک چیز سے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی جب ٹھوکر لگی تو فرما یہ کیا ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے یہ ان کے دھن سے نکلا شیق محفدی کہتے ہیں ان کی زمن سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا لیجئے صاحب تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوگئے اللہ کے ولی کی دھن سے یہ نکلا کہ کیا ہے لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں کسی انگل سے دیکھئے تو لکڑی نظر آتا کسی انگل سے دیکھئے تو آپ کو پتھر نظر آتا کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا یہ اللہ کے بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزانِ گرامی آپ نے غور بیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارِ مصطفیٰ کا کیا حال ہو آئیے بمبئی میں ایک مزار پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئی یا نہیں ان کا نام ہے حضرتِ عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مزار بمبئی میں ہے احمد اللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری تھی وہ وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے عالی حضرت ان سے ملنے کے لئے آئے ملنے کے لئے آئے تو میزبانی کے طور پر انہیں کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے کیا پییں گے کافی پییں گے سوڈا پییں گے چائے پییں گے عالی حضرت نے کہا حضور یہ تینوں بات ہیں آپ کے دن سے نکلی ہے تو تینوں ہی پلا دیں جب آپ کے موہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں اچھا وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا کافی بنائی چائے بنائی سوڈا تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا کیونکہ یہ سوڈا کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا اور عالی حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا آپ سن کر حیران ہوں گے آج بھی ان کے مزار بلنگر یہی چلتا کافی اور جناب سوڈا یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دیا دے کر گلاس میں یہ جاتا ہے کہ عالی حضرت نے یہ کہا لہذا جتنے ظاہرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پیئیں سوڑا کافی اور جناب چاہے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دن سے نکل جائے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اس میں کیسی برکت اور کیسے ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا اب آئیے وقت کافی ہو چکا ایک واقعہ اور سنا کر کوئی مختصر گفتگو وہ یہ ہے کہ ایک آلہ حضرت کے زمانے میں نواب تھے ان کا نام تھا نواب امجد علی وہ شکار کو گئے اور حیرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا دیجئے سا مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچھری تھی ان کو سزاہ موث سنا دی گئی سزاہ موث سنا دی فلاوت فلادین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزاہ موث دی جائی چلیئے صاحب سزاہ موث انہوں نے سن دی کال کوٹری منتقل کر دیئے گئے بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنسرہ لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنسرہ مسکر آرہا ہے اس کو پروہ ہی نہیں مرنے انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے گے مجھے تو ان کا باپ بھی فانسی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آگا لوگ یہ ہی سمجھے کہ کسک گئی ہے نواب صاحب مرنے والے بھئی انگریز برطانوی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو فانسی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تبین آگا چہرے پہ ان کے کوئی جھرری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب فانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے فانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے فانسی جو فانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے ایسے بہت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجمہ بلکل این وقت بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا اور دروازہ کھٹ کا کہا ملک وکٹوریا کی تاج بوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ فانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے فانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے عالی حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے فانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے فانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے فانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملک وکٹوریہ کی تاج پوچھی کی خوشی میں آج کے فانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرامی یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آپ سے میں نے ارز کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا وما ینطق انیل ہوا انہوو اللہ وحیوں یوہا اس لئے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام وما علینا اللہ اللہ